اگر آپ شمیمی ایجیزی کی نئی نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سب سکرائب کریں اپنے دربار کا دیتار کرائیں آقا 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 مجھ گو ناگاڑ مجھ گو ناگاڑ ایک کو تیبا میں بلائیں آقا آقا مجھ گو ناگاڑ ایک کو تیبا میں بلائیں آقا میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں اب جتنے حضرات اپنے حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور میرے ساتھ میں مل کے پڑھیں سارے لوگوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور میرے ساتھ میں مل کے پڑھیں مجھ گو ناگاڑ مجھ گو ناگاڑ مجھ گو ناگاڑ دیدار کرائیں آقا مجھ گو ناگاڑ ایک کو تیبا میں بلائیں آقا آقا مجھ گو ناگاڑ ایک کو تیبا میں بلائیں اور یہ بھی اچھا شیر آپ سے پہنچاتا ہوں سماعت فرمالے آپ پہ مشکل میں گناہگار کے کاماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ مشکل میں گناہگار کے کاماتے ہیں آئے 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 میرے امتاد کو آئے آقا آئے آئے میرے امتاد کو ماشاءاللہ اب یہ لگے کہ حضور کے غلام بٹھیں لگے حضور کے غلام بٹھیں ملکے پڑھیں اللہ کی توفیق ہوتی اللہ جسے توفیق دیتا ہے حضور کی ناگت خالی وہی پڑھتا ہے صحیح کی نہیں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کو حضور کی ناگت پڑھتا ہے درہ ملکے مجھ گناہگار جتو تیبہ میں بلائے آقا اپنے حضور سے جتنی محبت اتنی بلند آواز آپ کی مجھ گناہگار جتو تیبہ میں بلائے آقا سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے آئے یا رسول اللہ سب یہ کہتے ہیں مسلمان بہت پیچھے ہیں اپنے ٹھوکر اپنے ٹھوکر اپنے ٹھوکر سے ہمیں آگے بڑائے آقا اللہ اللہ سب یہ ٹھوکر سے ہمیں آگے آگے آقا ماشاءاللہ بہت اچھا سنیں بہت اچھا حضورات پڑھیں مجھ گناہگار کو تیبہ میں بلائے آقا میری یہ کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی جاؤں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی جب پڑھوں تو پورا مجمع بھی میرے ساتھ حضور کی نات پڑھے ہیں نا میں نے بھی کہا نا اللہ کی توفیق ہوتی ہے اللہ جسے توفیق دیتا حضور کی نات پڑھتا ہے تو ہم تو حضور کے غلام بیٹے ہیں تو ذرا مل کے میرے ساتھ کو تیبہ میں بلائے آقا اور گرمی کے حشے میں تسکین کی سانس دے گا یا رسول اللہ گرمی کے حشے میں تسکین کی سانس دے گا اپنے دامر اپنے دامر اپنے دامر سے جسے دیں گے ہوائے آقا آقا اپنے دامر اپنے دامر سے جسے دیں گے ہوائے آقا مجھ کتنی محبت یہ حضور کی نات پڑھیں مجھ کہ کوئی بھی نہیں ہے اپنا یا رسول اللہ آپ کو چھو کہ کوئی بھی نہیں ہے اپنا اپنے حالات اپنے حالات کہا جا کہ سنائے آقا آقا اپنے حالات کہا جا کہ سنائے آقا مجھ مجھ گناہ گاہ 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 میں بلائیں آقا مشا اللہ اور ایک اچھا شیط کی بارگاہ ہے میں پیش کرتا ہوں سمات فرمالے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا نا تو ذرا باب آزی بلند بتائیں اچھا لگ رہا مشا اللہ اب ایک اچھا شیط آپ تک پہنچاتا ہوں سمات فرمالے مجھ گناہ گاہ گاہ میں بلائے آقا آپ کے اسے سرے معصوم صفت کے سدقے یا رسول اللہ آپ کے اسے خردے معصوم صفت کے سدقے بخش دی جا بخش دی جا بخش دی جا اچھا لگ رسول اللہ اچھا لگ رسول اللہ اچھا لگ رسول اللہ بخش دی جا بخش دی جا تھی مجھے جن کی خطائے آقا نارے حبیر نارے رسالت نارے حیدری خاندان مصطفیہ جشن سرکار باروخ آزم مستقِ عالی حضرت سبان اللہ ملکہ حضور کی ناتھ پڑھیں مجھ گو ناگا رکھو تیوا اگر آپ اپنے آواز یہاں تک پہنچانا چاہے تھے تو توڑی سی بلند آواز آپ کو پڑھیں سبان اللہ ملکہ حضور کی ناتھ پڑھیں اور اپنے آواز یہاں تک پہنچائے ٹھیک ہے مجھ گو ناگا رکھ رکھ قیبہ میں بولا ہے آقا رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں تقریباً بارہ نبیوں نے اس امت میں آنے کے لئے دعا کی تھی آپ اپنے قسمت پہ جتنا ناز کرے کمی کی مجھول کی امت میں کہہ دیں سبحان اللہ رب نے پیدا کیا مجھ کو بھی اسی امت میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر جسے دیتے ہیں دعا اے آقا ہاتھ اٹھا کر جسے دیتے ہیں مجھ کو ناگا رکھو تیبہ میں بولا ہے آقا مجھ کو ناگا رکھو تیبہ میں بولا ہے آقا آپ کی فاطمہ زہرہ کا کرم ہے بولا آپ کی فاطمہ زہرہ کا کرم ہے بولا سر پہ باقی سر پہ باقی نہیں رہتی یہ ردائے آقا مجھ کو ناگا رکھو تیبہ مجھ کو ناگا رکھو تیبہ میں بولا ہے آقا زہرہ زہرہ